کالج میں بی کام فرسٹیئر کا سٹوڈنٹ ہوں آپ نے ہم لوگوں کو دعوت کے بارے میں بتایا کہ ہم لوگ غیر مسلمان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کل کو انشاءاللہ جب میں اس کام کے لیے اس نیک کام کے لیے آگے دنیا میں نکلوں گا تو کسی غیر مسلمان نے مجھ سے سب سے پہلے یہ پوچھ لیا کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کے جس کو میں اتنے سالوں سے پریکٹس کر رہا ہوں تو آپ کا اسلام کیوں پکڑ لوں یا ایک سٹیپ آگے جا کے اس نے یہ کہہ دیا آپ اپنا اسلام چھوڑ کے میرے مذہب میں کیوں نہیں آ جاتے تو ان دونوں سوالوں کا میں کیا جواب دوں شکریہ بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھیں گا کہ میں میرا مذہب چھوڑ کے اسلام کیوں قبول کروں یا آپ اسلام چھوڑ کے میرا مذہب کیوں نہیں قبول کرتے وہ اسی مثال ہے کہ ایک سکول اگر حساب میں یہ بچوں کو سکھاتی ہے کہ دو جمع دو پانچ اور دوسری سکول سکھاتی ہے دو جمع جو چار تب کونسی سکول میں داخل ہوں گی وہ سکول جو حق کی بات کر رہا ہے لیکن عام انسان کو حساب کے بارے میں پتا ہے کہ دو جمع جو چار ہے اور دو جمع جو پانچ نہیں ہے تو اسی لئے جب آپ کالج میں ایڈمیشن لیتے آپ اس کالج میں ایڈمیشن لینے کی کوشش کریں گے جو کالج میں سب سے بہترین پڑھائے ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ اس مذہب میں داخل ہو جس مذہب میں سب سے بہترین انسانیت کے بارے میں کہا گیا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں گیر مسلمانوں سے چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے اسلام سے اچھا مذہب دکھاؤں اور میں اسلام چھوڑ دوں گا آپ کے مذہب میں داخل ہو جاؤں گا لوگ کہتے ہیں زاکر کفر کی بات کر رہا ہے کفر کی کدھر بات ہے میں جانتا ہوں کہ اسلام سے اچھا مذہب ہے ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالی طریقہ دکھاتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا یہ جو آپ کو ہدایت ملتی ہے اللہ کے قرآن سے اللہ تعالی فرماتا ہے اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جھنا تو آپ کہو کہ میں سب سے پہلا اس کی سجدہ کروں گا اس کا مطلب نہیں کہ اللہ نے بیٹا جھنا اللہ بیٹا جھن ہی نہیں سکتا اگر اللہ بیٹا جھنے گا تو میں سب سے پہلا سجدہ کروں گا یہ قرآن کی آیت ہے تو اسی طریقے سے میں کہتا ہوں اگر آپ اسلام سے بہتر مذہب دکھاؤ مجھے میں وہ مذہب کو قبول کروں گا اگر آپ اس سے بہتر کتاب میرے سامنے پیش کرتے ہیں تو میں اس کتاب کو چھوڑ کے اس کتاب پر عمل کروں گا لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مسلمان یہ کہے کیونکہ یہ دعوتی میدان آپ کا فن نہیں ہے یہ میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے مطالعہ ہے تو اس طریقے سے جب ہم کہتے آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے تو اس طریقے سے جب بھی ہم گیر مسلمان سے بات کرتے ہیں تو سب سے بہترین سب سے بہترین جو آیت میں نے کہا آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے تو آپ کہیں گے بھائی صاحب آپ ہندو ہے آپ عیسائی ہے میں مسلم ہوں چلو جو ہم میں اقتلاف ہے اس کو باجو رکھو جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے کم اس کے اوپر تو عمل کریں کیونکہ آپ کو میرے مذہب میں نئے آنے کے مت آؤ مجھے آپ کے مذہب میں نئے آنے کے ٹھیک ہے کم اس کم جو آپ اور میرے مذہب میں یقصہ ہے اس بات کے اوپر تو ہم ایک ساتھ میں عمل کریں گے اور کوئی بھی نہیں کہیں گا کہ نہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تَعَلَىٰ وِلَىٰ قَلْمِ تِرْ سَوَائِمْ بَيْنَا بِيْنَكُمْ آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نا عبدہ الا اللہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں وَلَىٰ نُشْرِقَ بھی ہی شئیہ ہوں کہ آپس میں ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں وَلَىٰ يَتْتَخِزَبَادٌ عَرْبَابًا مِنْدُنِ اللَّهِ ہم آپ اور ہم میں سے کسی کو اللہ کے برابر کوئی رب نہ بنائیں فَإِنْتَوَ اللَّهُ فَقُلُّ شَدُو بِنَّا مُسْلِمُونَ اور اگر وہ آپ کی بات کو نہ مانیں تو کہو کہ ہم مسلمانیں اللہ کے آگے جھکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کس طریقے سے دعوت دینا تو میں کبھی بھی گیر مسلم سے ملتا ہوں مثال کی طور پر کوئی ہندو سے ملتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں میرا مذہب کیوں چھوڑکے اسلام میں داخل ہوں کون بول رہے داخل ہونے کے لئے کم از کم آپ برابر سے آپ کے مذہب پر کم از کم برابر سے عمل کرو اور سب سے پہلی بات جو دعوت کی سب سے اہم بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے تعالیٰ وِلَا قَلْمِ تِن سَوَائِم بَعْنَ بَعْنَكُم اللہ نَعْبُدَا إِلَّاللہ آؤ اس بات کی طرف جہاں پر ہمیں یقصہ ہے سب سے پہلی بات ہے صرف اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے تو جب ہم کو ہندو سے پوچھتے ہیں کہ آپ کتنے خداوں میں مانتے ہیں کتنے بھگوان میں مانتے ہیں کوئی کہیں گا تین کوئی کہیں گا سو کوئی کہیں گا ہجار کوئی کہیں گا تیتیس کرو لیکن اگر آپ ایک عالم ہندو سے پوچھیں گے جس کو اپنے مذہب کے بارے میں علم ہیں ہندو مذہب کے بارے میں علم ہیں اس سے پوچھیں گے کہ کتنے خداوں میں آپ کو یقین رکھنا چاہیے تو وہ ہندو کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک خدا میں یقین رکھنا چاہیے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے لیکن عام ہندو وہ مانتا ہے ایک فلوسفی جسے کہتے ہیں پینسیزم عام ہندو مانتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے وہ کہتا ہے کہ پیڑے بھی خدا ہے چاند بھی خدا ہے سورج بھی خدا ہے انسان بھی خدا ہے سام بھی خدا ہے ہم مسلمان مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے پیڑے بھی خدا کا ہے چاند بھی خدا کا ہے سورج بھی خدا کا ہے انسان بھی خدا کا ہے سام بھی خدا کا ہے تو یہ فرق جو ہمارے ہندو بھائیوں اور مسلمان کے درمیان ہیں وہ عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے فرق ہے صرف کا کا اگر ہم اس کا کو فرق کو سمجھ سکے تو ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے صرف فرق ہے کا کا کس طریقے سے ہم اس فرق کو سمجھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے آہ اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے ہم سمجھے ان کے کتابوں سے خدا کا کیا تصور ہے جب ہم ان کی مذہبی کتاب پڑھتے ہیں چندوگی اوپنیشد چیپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوکہ نمبر ایک اس میں لکھا ہے ایک کم ایویدیتیم یہ سانسکرٹ شلوک ہے جس کے معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے آگے جب ہم پڑھتے ہیں اوپنیشد اوپنیشد ہندو کی ایک مقدس کتاب ہے کئی مقدس کتاب ہے لکھا ہے شویطہ شتر اوپنیشد میں چیپٹر نمبر سکس چیپٹر نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں جس کے معنی ہے اس خدا کے نہ ہی کوئی والدہ ہے نہ کوئی والد ہے نہ ہی کوئی رب ہے اس خدا کے نہ کوئی والدہ ہے نہ والد ہے نہ کوئی رب ہے آگے لکھا ہوئے شویطہ شتر اوپنیشد میں چیپٹر نمبر چار شلوکہ نمبر انیس میں نہ تیسی پرتیمہ استی اس بھگوان کی طرح کوئی بھی نہیں ہے اس خدا کی طرح کوئی بھی نہیں ہے اور بھگوت گتہ میں صاف لکھا ہے چیپٹر نمبر ساتھ شلوکہ نمبر بیس میں جو کوئی پیسے کے پیچھے بھگتا ہے جو لوگ پیسے سے متاثر ہے وہ لوگ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کے معنی ہے کہ جو لوگ پیسے کے پیچھے بھگتے ہیں وہ لوگ غلط خدا کی عبادت کرتے ہیں اور ہندو مذہب کی کتاب میں سب سے اونچی کتاب ہے وید وید میں لکھا ہے یجر وید چیپٹر نمبر بھتیس شلوکہ نمبر تین میں نہ تیسی پرتیمہ استی اس خدا کا کوئی بھی عقص نہیں ہے لکھا ہے یجر وید میں چیپٹر نمبر چالیس شلوکہ نمبر نو میں اندھات میں پرویشن تھی یا اسمبوتی مپاس تھے اندھات میں میس اندھکار اندھات میں میس اندھیرا پرویشن تھی مطلب داخل ہونا وہ لوگ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی عبادت کرتے ہیں اسمبوتی مطلب نیچرل ٹھنگز مثال کے طور پر ہوا پانی آگ جو لوگ اسمبوتی کی عبادت کرتے ہیں وہ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں اور آگے لکھا ہوا ہے وہ لوگ اور گھور اندکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ سمبوتی کی عبادت کرتے ہیں سمبوتی مطلب انسان کی بنائی ہوئی چیزیں مثال کے طور پر ٹیبل، چیر، بدھ اگر آپ انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو اور گھور اندکار میں داخل ہو رہے ہیں کون کہتا ہے؟ یجروید چپ نمبر فورٹی واس نمبر نائن اور جو برہمہ سوترا ہے ہندوئزم کا وہ اکم برہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کھنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے تو میں کہوں گا ہندو سے کم از کم آپ کی کتاب میں دیکھو بھگوان ایک ہے نہ اس کا بدھ ہے آپ ایک بھگوان کی عبادت کرو اور کسی کی مت کرو تو پہلے پہ میں اس سے قبول کراؤں گا لا الہہ اللہ کے بھگوان ایک ہے اس کے بعد آتا ہے محمد رسول اللہ اور میں نے ایک تخریر کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر مذہب کے کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے اور ایک تخریر بھی کی ہے کہ خصوصا ہندو مذہب کے کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو میں اسے یہ ثابت کروں گا وقت نہیں ہے کہ ہم ایک تخریر کروں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہندو مذہب میں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہب کی کئی کتابوں میں ہے آپ اگر پڑھیں گے بھویش پرانا پروتری پروتین خندتری ادھائتری شلوکہ پاس سے آٹھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے بھویش پرانا پروتری خندتری ادھائتری شلوکہ دس سے ستائیس تک کے اس کا ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کنٹب سکتا میں اثروا وید کتاب نمبر بیس ہم نمبر ایک سو ستائیس شلوکہ نمبر ایک سے چودہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ ہندو مذہب کتابوں میں ہے اور خصوصاً ایک پرانا ہے کل کی پرانا چپٹ نمبر دو شلوکہ نمبر چار پانچ سانت نو گیارہ اور پندرہ میں ذکر ہے کہ ایک کل کی اوتار آئیں گے جس کے ماں کا نام ہے سمتی جس کے معنی ہے امن اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا آمینہ اس میں لکھا ہے اس کے والد کا نام ہوئے گا وشنو یاش مطلب بھگوان کے پوچھنے والا خدا کے پوچھنے والا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا عبداللہ اس میں ذکر ہے کہ وہ پیدا ہوں گے سنبھالا میں سنبھالا مطلب امن کی جگہ جسے ہم کہتے ہیں مکہ بھی امن کی جگہ ہے اس بھوشہ وانی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے باروی تارک مادھو کے مہنے میں ہم جانتے ہیں حمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے باروی ربی اول میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری انتمرشی ہوں گے ہم جانتے ہیں حمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے سورہ آزاب سورہ نمبر 33 ساتھ نمبر 40 میں اس میں کئی کئی پروفیسیز کئی چیزیں لکھے ہوئے کہ ان کے چار ساتھی ہوں گے جو خلفہ راشد مارے میں ان کو ایک گھوڑا دیا جائے گا تلوار کے ساتھ ہم جانتے ہیں حمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براغ دیا گیا تھا جن نے مراج پہ گئے تھے براغ کے ساتھ اور پوری تخریریں جو دیڑے گھنٹے کی کر سکتے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہب کی کتابوں میں تو میں کہوں گا وہ ہندو سے آپ کے مذہب میں لکھاو کہ کنتم رشے آنے والے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام محمد سے ہے احمد سے بھی ہے کئی جگہ پہ اتھر چک منطرہ نمبر ایک ہزار پانچ سو آپ اگر پڑھیں گے اجور عوید چپٹر تھریون ورس نمبر ایٹین ان کا ذکر ہے اتھروا عوید بک نمبر ٹوئنٹی ہم نمبر ورن ٹوئنٹی سکس ورس نمبر فورٹین میں ان کا نام لکھا گیا ہندو مذہب کی کئی کتابوں میں نارا شنسا نارا میس نر انسان شنسا میس جس کی پرشنسا ہوتی ہے تاریف ہوتی ہے انہیں تاریف کرنے کے لائک آدمی اور جب محمد کا ترجمہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے معنی بھی یہ تاریف کے لائک انسان تو محمد کا ترجمہ کا سانسکرٹ میں کریں گے اس کا ہوں گا نارا شنسا اور یہ لب نارا شنسا ہندو مذہب کی کتاب میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے کئی جگہ کئی سیکڑوں جگہ رگوید بک نمبر ون ہم نمبر تھرٹین ورس نمبر تری رگوید بک نمبر ون رگوید بک نمبر ون ہم نمبر اینہی موسیقی ہندو مذہب کی کتابوں سے ہم دے سکتے ہیں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے ایز نارا شنگسہ سو میں ہندو سے کہوں گا کہ آپ کی ہندو مذہب کی کتاب میں لکھاؤں گا ایک بھگوان ہے ایک ہی خدا ہے نہ اس کا کوئی بدھ ہے بدھ پرستی کرنا حرام ہے اور کئی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کی کتاب میں لکھاؤں گا ایک خدا ہے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کو جو پیغم وہ لکھا آتا ہے اس کی بات کو ماننا چاہیے اور وہ پیغم کیا ہے قرآن اور صحیح حدیث تو اگر آپ ہندو مذہب کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے آپ کو یقین رکھنے پڑے گا ہے خدا میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طریقے سے ہم جب عیسائی سے بات کرتے ہیں اس کے بائبل سے ثابت کر سکتے ہیں ایک خدا ہے عیسی علیہ وسلم خدا نہیں ہے وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں بائبل کے اندر ذکر ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں تو اس طریقے سے میں کہوں گا گیر مسلم سے کہ کم از کم آپ کی کتاب کو مانیں گے تو آپ کو یقین رکھنے پڑے گا ایک خدا میں اور اللہ کا ذکر بھی ہے ہندو مذہب کی کتاب میں عیسائی مذہب کی کتاب میں لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑا جدو جہد کرنے پڑے گا جہاد کرنے پڑے گا جہاد مطلب نے جھڑا وہ گیر مسلمان سے جھڑانے کرنے پڑے گا جدو جہد کرنے پڑے گا مطلب تھوڑی تحقیق کرنے پڑے گا جہاد کرنے پڑے گا میں کیا کر رہاں جہاد کر رہا ہوں میں ہزاروں میل دور ادھر آیا کیا کرنے کے لئے جہاد کرنے کے لئے کتی کیا خطر کرنے کے لئے جدو جہد کرنے کے لئے کہ لوگوں کو اسلام کا پیغام دینے کے لئے آئے میں تو اسی طریقے سے ہر انسان اگر قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرے اور اپنے دین کو پھیلائے تو انشاءاللہ آج کے تاریخ میں مسلمان کی حالت اور بہتر رہیں گے انشاءاللہ خواتین کی طرف سے کوئی سوال برادر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو پہلے میں بہتر ہوں اسلامی گریٹنگ میں پیس مرسی اور بلیسنگ بھی اپنیو برادر اگر آپ کو پہلے میں بہتر ہوں جہاد کے تین لیولز ہوتے ہیں فرسٹلی تو نفس کے خلاف دعویٰ کرنا اور تیسرا جیسے جہاد بھی سبو لیلہ تو اس میں ہم عورتوں کا کتنا رول ہو سکتا ہے اگر ہو سکتے ہیں یہاں سے بھی دو قویشن پوچھے جائیں بکرز بھی آل سوال کیا کہ جہاد کے تین لیول ہوتے ہیں ایک جہاد نفس ایک دعویٰ ایک جہاد فی سبو لیلہ وہ سارے جہاد فی سبو لیلہ ہے بہن کا مطلب میرے ساب سے کہ کتال فی سبو لیلہ جہاد کے کئی درجے کئی علماء نے کئی درجے دیا جہاد کے تین چار کوئی دس کوئی پندرہ قید درجے لیکن یہ تین کے بارے میں جو بہن نے ذکر کیا کہ بہنوں کا کیا رول ہے اس میں بہنوں کا کیا رول ہے کیا کام ہے جہاں تک کہ جہاد نفس کا سوال ہے وہ ہر مسلمان کو کرنا چاہے وہ مردیہ عورت ہو کہ اگر کوئی شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہے ایتا مت کرو اللہ سے دور جاؤ تو آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے مثال کے طور پہ شیطان فرمائیں گا یہ ہجاب کرنے کی ضرورت کیا صرف ڈھکنے کی کیا ضرورت بدن ڈھکنے کی ضرورت جتنا آپ بدن دکھائیں گے اتنا آپ مشہور ہوں گے یہ شیطان بھڑکا رہا ہے تو آپ جہاد کریں گے کہ خواتین کا فرض ہے کہ وہ سارے جسم کو ڈھاکے تو صرف دکھا سکتی ہے وہ چہرہ اور یہ تو یہ جہاد نفس ہوا تو مرد کو بھی جہاد نفس کرنا چاہیے خواتین کو بھی دونوں کو جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں اور اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں اس کے اوپر عمل کرنے پر اگر آپ جہاد کر رہے تو وہ ایک قسم کا جہادی ہے اور کئی بار جہاد نفس بھی کہلائیں گا جاتا کہ دعوت کا میدان ہے خواتین کا بھی فرض ہے کہ وہ گیر مسلمان خواتین میں اسلام کے بارے میں گلت فہمیاں دور کرے دعویٰ کرے ہمارے بمبئے میں ہمارے ادارے میں اسلام رسول فاؤنڈیشن میں ایک شعبہ ہے لیڈیز ونگ خصوصاً خواتین کے لیے اور اس شعبے میں کم سے کم دس خواتین ہیں جو تقریر کرتے ہیں دس مقرر ہیں دس کم از کم جو الحمدللہ نہ ہی بمبئے میں ہندوستان کے دگر شہروں میں ہندوستان کے بھار بھی الحمدللہ وہ تقریر کرتے ہیں خصوصاً خواتین کے درمیان اور دعویٰ کرنا خواتین کا بھی فرض ہے عورتوں کا بھی فرض ہے نہیں کہ صرف مردوں کا فرض ہے عورتوں کا بھی فرض ہے اور کس طریقے سے دعویٰ کرنا چاہئے آپ اگر ویب سیٹ پہ جائیں گے آئی آر ایف ڈاٹ نیٹ آپ اگر ویب سیٹ پہ جائیں گے آئی آر ایف ڈاٹ نیٹ وہاں طریقے دکھائے گئے کس طریقے سے آپ دعوت کے میدان میں اتر سکتے ہیں اور جو آخری جو بہن نے سوال کیا کہ جو میرے حساب سے کتال فری سبل اللہ تھا ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک چپٹر ایک باب ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ خصوصاً خواتین نے بھی کتال کے درمیان حصہ لیا مثال کے طور پہ جب مرد جنگ کے میدان میں اترتے تھے تو انہوں نے پانی دیا انہوں نے فرسٹ ایٹ کیا مرم پٹی کی اور ایک واقعہ ہے جس کا ذکر ہے جنگ اہود کی درمیان جب دشمنوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا تو کچھ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ایک صحابیہ بھی تھی جس کا نام تھا نصیب آرہ دلوان اور باقی صحابہ کے ساتھ یہ ایک خواتین صحابیہ تھی اور جب دشمنوں نے حملہ کیا انہوں نے بھی حصہ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے میں اور وہ گھائل ہوئی اور اس گھائل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاریخ کی تو چند موقع پہ جب ضرورت پڑی عام طور پہ مرد کو اللہ تر جیدہ طاقت دی وہ جنگ کے میدان میں اترتا ہے لیکن خواتین بھی حصہ لے سکتی ہے پانی دینے میں جب ضرورت ہے فرسٹ ایڈ میں مرم پٹی کرنے میں ضرورت پڑی تھی جس طریقے سے مثال ہے نصیب آرہ دلوان کی تو وہ بھی حصہ لے سکتی ہے اور جب ضرورت ہے مردوں کا حمد حفظائی کر سکتی ہے پہلے مائک سے بھائیوں کی طرف سے کوئی سوال اگر کوئی غیر مسلم بھائی کہیں پر بھی ہوں کسی بھی خطار میں ہوں تو وہ اپنا ہاتھ اچھا کریں اور وہ پہلے سوال کریں اگر دوسرے مائک میں بھی اگر کوئی غیر مسلم بھائی کھڑے ہوں تو آگے آ جائیں اسلام علیکم داکڑا صاحب داکڑا صاحب میں ایک ریٹائر آرمی آفیسر محمد زیاء اللہ خان میرا نام ہے میں آپ سے ایک کلیریفیکشن چاہتا ہوں ریگارڈنگ سورہ والاسر ان الانسان اللہ فی خزر یہ عالم انسانیت کے لئے ایک بہت تشویشناک سورہ ہے اور کنڈیشنل سورہ ہے اس میں ہر انسان کو بہت زیادہ تشویش ہونا چاہیے ویڈر ایس فول ویلنگ آل دی فور کنڈیشن ان دس سورہ آر ناٹ اس میں اس کی تفسیر میں ابھی آپ نے فرمایا وطواسو بالحق کے لئے آپ نے فرمایا کہ غیر ایمان والوں میں ایمان کے دعوت بے شک یہ سچ ہے کہ لا الہ اللہ سب سے بڑا حق ہے لیکن میں یہاں آپ سے یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے لیکن وہ عامل صالحات سے دور ہیں اللہ کے حکامات سے دور ہیں اگر ان کو اللہ کے ان حکامات پر عامل صالحات کی دعوت بھائی کا سوال ہے کہ جو سور الاسر میں جو تیسری کنڈیشن ہے اگر ہم مسلمانوں کے درمیان ان کو حق کی طرف بلاتے ان کا مطلب ہے اصلاح دعویٰ کے معنی ہے گیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا دعوت کی معنی دونوں طریقے سے لیا جاتا ہے گیر مسلم میں بات کرنا مسلم میں بات کرنا لیکن اگر ہم ایک خصوصا لفظ استعمال کرنا چاہتے ہے تو جب ہم گیر مسلمانوں سے بات کرتے اسے کہتے عربی میں دعوت اور جب مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہے اسے کہتے اصلاح اسلام معنی مرمت کرنا اس کو صدار نہ تو اصلاح بھی کئی علماء نے کہا کہ یہ وطوی حق میں آ جاتا ہے لیکن اگر ہم سیف رہنا چاہتے ہے تو میری نظر میں اسلام اور دعوی دونہ ضروری ہے میں کیا کر رہا ہوں آج کی دارک میں اسلام بھی کر رہا ہوں اکثر مسلمانیں اسلام کر رہا ہوں کل سبلہ ایک خصوصا نشیشت ہے گیر مسلمانوں کے لئے وہاں زیادہ دعوی کروں گا میں تو دونوں کرنا امپورٹنٹ ضروری ہے اسلامی مسلمانوں کو حق کی طرف بلانا جو بھٹک گئے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں اور گیر مسلم میں بھی لیکن اگر آپ سیف رہنا چاہتے ہے تو میرے حساب سے دونوں کرنا ضروری ہے تو خلق الموتہ الحیاتہ اللہ سبحانہ وطالہ نے زندگی اور موت دی تاکہ وہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے تو یہ زندگی ہے آخرت کے لئے امتیان ہے تو اس امتیان میں ہمیں سفل ہونا بہت ضروری ہے اسی لئے ہمیں کوشش کرنا چاہے کہ جاتا کہ ہو سکے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے پرمل کریں دوسرا سوال بھائیوں کی طرف سے دوسرے مائک سے اسلام علیکم میرا نام شجاہ حسن ہے میں کمپیوٹر لیکچر کی حیثیت سے ایک سرکاری کالوج میں کام کرتا ہوں جناب آپ سے ملا ہوا وقت بہت قیمتی ہے اور بہت ناکافی ہے لیکن پھر بھی میں دو سوال کروں گا آپ سے گزارش ہے جو آپ نے نیم بتا ہے اس کے علاوہ جا کے ان دونوں سوالوں کا جواب دیتے ہیں مہربانی ہوگی پہلا جو ہے دہشت غلدی سے لٹڈ ہے کہ یہ جو ٹیرزم کے لیے بھی مسطورات سے کوششن آیا تھا اس کا جواب نے جواب دیا میں اس سے بہت زیادہ سیڈسوائی نہیں ہوا آپ نے بش اور امریکی طاقتوں کو بہت بڑا ٹیرزم بنا کے اور جو مین سوال تھا اس کا جواب نہیں بلا میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر کی انوسنٹ کلنگ یا افغانستان پہ جو آپ کے انفوس کر کے اسلام کو لوگوں نے کوشش کری طالبان نے وہ یا اسامہ بن لادین ان تینوں کو اسلام اور قرآن کی روشنی میں جسٹیفائی کیا رکھتا ہے یا نہیں اور مہربانی کر کے دوسرا کوشن بھی سن لیجئے ایک سوال جو رول دے بھائی صاحب نے کہا اہم سوال کشمیر کے نہیں اس سوال میں یہ تھا کہ جو و ٹی سی کا وہ جہاد ہی کہ نہیں میں نے کہا ہے لیکن جہاد فی سبھی شیطان آپ نے دوسرا سوال کیا کہ میرے نظر میں جو اسامہ بن لادن کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں صحیح ہے کہ نہیں جو لوگ کشمیر میں جھگر رہے وہ صحیح ہے کہنے جو افغانستان میں کر رہے صحیح ہے کہنے تین سوال ایک سوال کے تین سے میں پہلے کا جواب تو دے چکا ہوں شاید آپ نہیں سنا کہ اسامہ بن لادن قرآن اور حدیث کے روشنی میں صحیح کر رہا ہے کہنے میں تو اسامہ بن لادن سے ملا ہی نہیں آپ ملے ہوں گے مہینے ملا اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں جب بھی کوئی آپ کو انفرمیشن کوئی چیز معلوم پڑتی ہے خصوصا اگر فاسق کے دریہ ہے تو اس کی تحقیق کرو سو مجھے پتا جو یہ سینن کہہ رہی ہے کہ اسامہ بن لادن نے و ٹی سی کو گرایا اسامہ بن لادن تو کہتا میں نہیں گرا تو میں یہ بھی نہیں کہتا اسامہ بن لادن قرآن حضی پہ ہے یا نہیں اللہ عالم اگر ہے تو جنت میں جائے گا نہیں تو نہیں جائے گا مجھے ضرور ہی نہیں کہ اسامہ بن لادن سے ملنا میرا فرض ہے ٹھیک ہے نا وہ آخرت کے دن میں فیصلہ ہو جائیں گا اللہ تعالی آپ سے بھی نہیں پوچھے گا کیا وہ مجاہد تھا کہ دشت کرتا اللہ تعالی فیصلہ کریں یہ سوال نمبر دو کہ کشمیر میں جو لوگ جھگڑ کچھ لوگ قرآن اور حدیث کے روشنی میں جد جد کر رہے ہیں کچھ لوگ اپنے ذاتی فائدہ کے لئے ایک دوسرے غتل کر رہے وہ بھی غلط ہے تو ہم دیکھتے کہ کئی بار کئی لوگ اپنے ذاتی فائدہ اپنا بنا لیتے ہیں تو میں یہ نہیں جانتا ہوں خصوصا کون کشمیری کیا کر رہا ہے تو اسی لئے یہ کشمیر عام لوگ قرآن حدیث پہ عمل کر رہے کہنے آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے جو پولٹکس کے اندر ایک ماہر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر 43 اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر ایکیس آیت نمبر سات میں اس سے پوچھو جو اس فن کا ماہر ہے میں پولٹکس کے فن میں ماہر نہیں ہوں میں دائی ہوں تو کس طریقے سے جواب دینا گئے مسلم کو بولوں گا لیکن پولٹکس میں کشمی لوگ کیا کر رہے افغانی جانتا ایک خاتون کو بے دردی سے مار رہا ہے ارے طالبان خواتین کو مارتے ظالم لوگ کیونکہ دائی ہونے کے حیث سے میں کئی ممالک کا دورہ کرتا ہوں دو سال پہلے میں ملیشیا میں گیا تھا وہاں ایک شوہر اور بیوی سے ملاقات ہوئی جو ڈاکٹر تھے بیوی گینکولوجس تھی اور شوہر سوجن تھے انہوں نے تقریباً ایک کہ یہ جو ٹی وی میں دکھا رہے تھے کہ طالبان لوگ خواتین کو مار رہے یہ بالکل غلط ہے میں نے پوچھا آپ کو کیسا پتا غلط ہے تو اس نے کہا وہ میہ بیوی نے کہا کیونکہ طالبان کو جو پگڑی بانتے ہیں ان کے باننے کا خصوص طریقہ ہے فشال کے طور پہ جب ہم عربوں کو دیکھتے ہمارے لیے جو عجم ہیں ہمارے لیے سب عرب ایک جیسے پگڑی بانتے پھٹا لگے وہ کوئیٹی کا غطرہ باننے کا طریقہ لگے وہ پہچان سکتے ہم نے اسی طریقے سے وہ طالبان کی پگڑی باننے کا طریقہ لگے وہ ڈاکٹر کہنے لگے مجھ سے کہ جس طریقے سے وہ بی بی سی این این میں دکھا رہے تھے طالبان خواتین کو مار رہے وہ طالبان ہی نہیں وہ ایکٹر لوگ کو لکھے تھے لیکن بے ایکٹنگ میں برابر دے نہیں کئے وہ کپڑے برابر نہیں تھے میں نے تقریی سنی ایک ریپورٹر جس کا نام یوان ریڈلی یوان ریڈلی ایک بیٹریش ریپورٹر ہے جب اٹیک ہوتا ہے امریکہ کا افغانستان پہ بھائی صاحب کو دوخ ہو رہا تھا جب میں نے کہا کہ امریکہ ٹیرری ریسٹ ہے دوخ ہو رہا تھا جوج بوش اگر آپ کے رشتے دار تو معافی جاتا ہوں میں تو یوان ریڈلی جو تھی یوان ریڈلی ریپورٹر ریپورٹر سفید ہے وائٹ وائٹ یورپین اس کو بھیجتے ہیں افغانستان میں تحقیق کرنے کیلئے تالیبان کے بارے میں وہ سارے تحقیق کرتے ہیں اور پورے ٹائم اور نقاب میں رہتی ہے ہجاب میں رہتی ہے ایک بار کیمیرا گر جاتا ہے اور اس کا راست فاش ہو جاتا ہے تو تالیبان اسے پکڑتے چھے دن تک اسے قید کرتے اور جس طریقے سے تالیبان نے اس کے ساتھ بھرتاؤ کیا وہ اس لیکچر میں کہتی ہے کہ لوگ جب انہیں پکڑتے ہیں تو بولتے کون اس کے ساتھ ہے تو آدمی کو لکھے آتے پھر اس کو لکھے جاتے ہے اور سب لوگ گھیڑ لیتے تو وہ سوچتی ابھی چند منٹوں میں یہ جاہل لوگ میرا قطر کر لیں شاید ہو سکتا ہے کہ دس پندرہ تالیبان میرا بھلاتکار کریں اس کے ذہن میں یہ سب جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ مجھے جھاڑ پی سے رٹکا دیں گے وہ اگ دم ڈھڑی ہوتی ایک گھنٹے تک لوگ اسے گھرتے لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آتا وہ سوچتے ابھی میری موت ایک گھنٹے بعد ایک افغان آورت آتی ہے اور اس کے جسم کی جاج پرطال کرتی ہے یہ لوگ سمجھتے ہے کہ میرے پاس ہتیار ہے وہ اتنا تیش میں آتی اگر انہوں میں سے پوچھنا چاہیے ہتیار میں بولتی نہیں ہے ایک گھنٹا تک کہ میں مر رہی ہوں کہ یہ آج مجھے ماریں گے وہ تیش میں آکے کیا کرتی ہے اپنا سکر اٹھا لیتے دیکھو میرے پاس ہتیار نہیں جیسا سکر اٹھا تی تالی بان ایک سو سی ڈگری اس طرف دیکھتے بھاگ جاتے تو وہ کہتی ہے اپنے تقریر میں تالیبان کو مارنے کے لئے بم گرانے کی ضرورت نہیں وہ کہتی ہے اگر عورتوں کے کپڑے چھوڑیں گے تالیبان مر جائیں گے شرم کے مارے اور وہ تقریر کرتی ہے کہ اس عزت سے میری حفاظت کی چھ کیا آپ کو لگتا ہے کہ القاعدہ نے و ٹی سی کو گرایا تو یون ڈیڈلی کہتی ہے میرے حساب سے القاعدہ موجود ہی نہیں ہے یہ اس کا کہنا ہے میرا کہنا نہیں اور جب اسے آزاد کیا جاتا چھے دن کے بعد اور جب باقی ریپورٹرز پوچھتے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیے تو انہیں کہا اتنا اچھا حسن سلوک کیے کہ ریپورٹ کے اندر ہی نہیں آیا اور اس نے صرف یہ وعدہ دی تھی کہ میں انگلین جا کے واپس سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گی تو جاتی ہے اور چند مہنے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتی ہے تو اس کے نظرے سے تالیبان ایک دم معصوم ہیں ان کے بس ظلم کیا گیا تھا آپ مجھے پوچھیں یہ تالیبان کیا قرآن حدیث کے روشنی میں صحیح ہے تو اس کا نظرے اگر لیں یہ جو گیر مسلم تھی یو انڈرڈلی ابھی ما شاءاللہ ہجاب تو اسی لئے نظر یا بزلتے جاتا ہے امریکہ کے حساب سے تالیبان ظالم لوگ ہیں تو میڈیا اسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے دیکھ انٹو نائٹ بلیک انٹو وائٹ ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے کوئی ویلن کو بھی ہیرو بنا سکتی ہے تو اسی لئے قرآن مجید میں اللہ فرماتے کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے تو اسی بنیاد پہ میں کہا تھا کیا نہ میں افغان سانوی میں نہیں گیا ہوں لیکن یہ جو امریکہ کر رہی اپنے میڈیا کے ذریعے یہ شیطانی حرکت جو غلط سے میں پھیلا رہی اس کی سزا تو انشاء اللہ انہیں ملے گی اسی لئے میرے نظر یہ سے جوج بوش نمبر ون تیرسٹ ہے آپ کو دکھو آئیں گا جب میں لندن میں گیا تھا ہمیں ایک تقریر کی اور میں جواب دیا تو ایک نوجوان اٹھ کرتے کہ اللہ تعالی اس کا قتل کرے تو میں نے کہا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا کیونکہ اللہ کے رسول نے جو دعا کی جو سب سے زیادہ دشمن اس خلاف جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دونوں کا نام تا عمر تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ کم از کم ایک عمر کو حداد دے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کم از کم اللہ تعالی جوج بوش کو حداد دے بہنوں کی طرف سے کوئی سوال اسلام علیکم میرا نام یسرہ ہے اور میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میرا یہ سوال ہے کہ کیا ٹیرررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی مانے ہے ایکسٹریمزم مطلب شدت پسند تو لوگ کہتے مسلمان شد اور بہت سے مسلمان اپنے بچاؤ کے لئے میں شدت پسند نہیں ہوں لیکن شدت پسند صحیح چیزوں میں مثال کے طور پر حق کے میدان میں شدت پسند ہوں جہاں تک کہ انسانیت سے اچھا برطا کرنا چاہیے اس میں کہ آپ بہت شدت سے اماندار ہے اس لئے آپ گھلت نسان کوئی بولی نہیں سکتا ہاں گلت چیزوں میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نسان سورہ نمبر چار آیت نمبر ہنڈرین سیونٹی ون لا تغلوسی دین اکم آپ دائرے کے بھار مت کام کرو دین کے دائرے کے بھار مجھ جاؤ لیکن دائرے میں ہو کے ایک طرف شدت جو حق کی بات ہے وہ تو اچھی بات ہے تو شدت پسند ہونا ایک الگ بات ہے انسان دونوں ہیں یا بھائیوں کی طرف سے میرا نام عبدال نصیر ناصیر ہے میں ڈاکٹر امبیدکر محاصوہ کا سیکیٹری ہوں امبیدکر محاصوہ میں 66 آئی ایس عدی کاری ہیں دلیت بہت سے لوگوں سے بات کرتا ہوں اسلام کے وارے میں تو کہتے ہیں بابا صاحب امبیدکر نے کہا ہندو دھرم میں پائدہ ہو گیا ہوں ہم لوگ بھی چاہتے ہیں آوے اسلام میں لیکن جو ہمیں فیسلیٹی مل لیے وہ ہم دلیت کیسے سے مل لیے کیا دلیت جو ہے اسلام قبول کر لے اور نام اپنا نہ تبدیل کرے اور ختم نہ کرائے کیا ممکن ہے یہ سب نے سوال کیا کہ دلیت بابا امیٹ کر صاحب کی کتاب میں پڑھ چکا ہوں بلکل صحیح فرماتے کہ بابا صاحب امیٹ کر انہیں جب دگر مذہب کی تحقیق کی سب سے بہتر مذہب انہیں لگا اسلام افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان انہیں کھلے ام انہیں قبول نہیں کیا اس لئے انہیں دوسرا بہتر مذہب بودھزم کو قبول کیا آپ نام بدلنا اسلام میں فرض نہیں اگر آپ شرکانہ نام تو بدلنا فرض ہے ورنہ نام بدلنا فرض نہیں آپ کا پرانا نام پرقاش ہو یا جون ہو نام بدلنا فرض نہیں ہے کئی آپ دیکھیں یہ صحابہ نے نام نہیں بدلے تو نام بدلنا فرض نہیں ہے اگر کوئی شخص کہتا کہ میں اسلام کرنا اچھی بات تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کروں گا نام بدلوں گا اور خطہ نہیں کہوں گا تو میں کہوں گا کم از کم شرک سے تو بچیں گا کم از کم دوزک سے تو جنت میں جائیں گا انشاءاللہ دلیت مذہب کی فیسلیٹی لے سکتا ہو سوال دلت مذہب کی فیسلیٹی گورنمنٹ دیتی ہے گورنمنٹ کا رول جو بیک ورڈ کلاس ہے فیسلیٹی ملتی ہے کئی مسلمان جو اپنے آپ کو بیک ورڈ کلاس کہتے ہیں ان کو بھی فیسلیٹی ملتی ہے ہیں نا کئی مسلمان نہیں جانتے ہیں انساری ہے چند سب نے چند تو فیسلیٹی ملتی ان کو آج کے مسلمان جو اپنے آپ کو بیک ورڈ گئے تو فیسلیٹی ملتی تو کوئی دلوت اگر اسلام قبول کر سکیں گا تو گورنمنٹ کی فیسلیٹی بھی ملیں گی انشاءاللہ اللہ کی فیسلیٹی بھی ملیں پہلے مائی کی طرف سے اگر کوئی مسلم بھائی ہے تو وہ سوال پوچھیں ڈاکٹر نائے صاحب سلام ورحمت اللہ برکات جہاد دہشت گردی کے بارے میں اسی عنوان سے میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کیا دہشت گردی کا ذکر قرآن حکیم میں کہیں بھی آیا ہے کسی آیت نمبر میں بھائی سب کا سوال ہے کہ دہشت گردی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور میں تقریر میں بھی حوال دیا اس آیت کا کہ جو لفظ انگلیش میں کہتے ہے ٹیرریسٹ اردو میں کہتے دہشت گرد اور یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے سورہ انفال میں سورہ نمبر آنٹ آیت نمبر سانٹ میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ وہ لوگ جو حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو اس لئے میں نے کہا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے جو معاشرے کے خلاف ہے جو انسانیت پر ظلم کر رہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو جس طریقے سے پولیس کا کام ہے اور اگر کوئی انسان وہ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے انسانیت کے خلاف ہے مثال کے طور پر کوئی چور ہے یا کوئی بلات کار کرنے والا ہے یا زنا بالجبر کرنے والا ہے ایسے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے اور یہ لفظ جو لوگ کہتے یہ کوئی لفظ کا خلوار نہیں ہے انگلیش لائنگویج میں کچھ چند مہینے پہلے بمبے میں ایک آرٹکل آیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں جس میں لکھا تھا کہ انسپیکٹر آنگ رے ٹیرررائز ڈی انڈرورڈ انسپیکٹر آنگ رے ایس ٹیررر ٹیررر ٹیرر اردو ہے عربی زبان ہے تو اس لئے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرنا چیز بات ہے لیکن عام طور پہ دہشت گرد آج کی تاریخ میں اسے کہتے ہے جو معصوم انسان لوگ کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے بہنوں کی طرف سے کوئی سوال اسلام علیکم میرا نام انم کازمی ہے جیسا کہ آپ نے شروع سے بتایا کہ اگر قرآن اور حدیث پہ ہم لوگ چلیں تو ایک آئیڈیل لائف ایک آئیڈیل سوسائیٹی پاس سکتے ہیں تو جہالت سے جہاد بھی ایک جہادی ہے میرا کوشن ہے اے شوڈ بی کنفائن نالیج تو اسلام سٹیڈی بی نالیج لائک ویمن کو زیادہ ہم لوگ کو اہمیت دینا چاہیے لائک ایف ویمن ایس ایجوکیٹی دین دین ہول فیاملی ایس مور نالیجی بہن بہن نے سوال کیا کہ جہالت کے خلاف جہاد کرنا بھی جہاد ہے بلکل صحیح ہے انہیں کہا کہ صرف ہمیں اسلام کی پڑھائی کرنا چاہیے کہ یہ عام جو جو ہم کہتے موڈرن ایڈوکیشن کا فارم ایڈوکیشن کرنا چاہیے اور تیسر سوال کہ خواتین کے اوپر ایڈوکیشن کے اہمیت دینا چاہیے کہ جہالت کے خلاف جہاد بھی جہاد ہے بلکل صحیح اور سب سے پہلا جو پیغام اللہ سبحانہ و تعالی انسانیت کو دیتے قرآن مجید میں وہ یہ نہیں کہ نماز پڑھو حج کے لے جاؤ یا زقاط دو سب سے پہلا پیغام اللہ تعالی دیتے ہے سورہ اکرہ پڑھو اور صرف مردوں کے لئے بھی ہے تب تیسرا سوال کے خواتین کیوں ہونا چاہئے اور اللہ کے رسول فرماتے ہے ہر مسلمان پہ فرض ہے چاہے وہ مرد یا عورت ہو کیا وہ علم حاصل کرے تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ اپنے بچوں قرآن نازل ہونے کے پہلے دب لڑکی پیدا ہوتے تھے تو خصوصا عورتوں کو لڑکیوں کو تو علم حاصل کرنا فرض ہے مسلمان کے لئے جہالت کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے اور عورتوں کے لئے بھی جو آپ کا دوسرا سوال ہے کیا ہمیں اسلام کے علاوہ باقی دنیای علم حاصل کرنا چاہیے کہنے بے شک کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے علم دو قسم کے ہوتے دینی علم قرآن حدیث کی روشنی میں اور دنیا علم بھی یہ بھی ضروری ہے اور کئی قرآن کے آیت کو سمجھنے کے لئے یہ دنیا علم بھی ضروری ہے اسی لئے ہم نے بمبئی میں ایک سکول قائم کی جس کا نام اسلام انٹرنیشنل سکول یہ ایک الائدہ سکول ہے دو زبانوں میں اس کا میڈیم انسٹرکشن ہے ایک انگلیش اور دوسرا عربی ہے ہم جب بچوں کا دھاکلہ کرتے تین سال کی عمر میں ہمارے سکول میں بمبئی میں ان کو دونوں زبان سکھاتے ہیں انگریزی زبان اور عربی زبان جب تین سال کے عمر میں داخلہ ہوتا ہے نسری میں ہم جب سکھاتے اے فو اپل بی فو بول اے فو اللہ بی فو بسم اللہ ہم سکھاتے من الف اصد من با بائت من تا تفا ہن کیونکہ مسلمانوں کو عربی جاننا بہت ضروری ہے مجھے پتہ ہے کہ میں دائی ہوں میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں شوئی شوئی تھوڑا بڑھ سمجھ لیتا ہوں اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو میں عربی سکھاؤ ہوں ہم سب سے بہترین انگریز علم دیتے ہیں اور ہم کہتے کہ یہ عام جو کارنوین سکول ہے ان سے فاس سپیری انشاءاللہ ہم دیتے ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلام تعلیم بھی دیتے ہے ہمارے سکول کے اندر قرآن حدیث سکھا جاتا ہے حدیث فق ساتھ ساتھ دعوت سکھا جاتا ہے حفظ بھی ہے لیکن ہم جب اسلام سکھاتے ہے ہم افصیر بھی اربی میں اردو میں نہیں کیونکہ ہم چاہتے کہ ہمارے بچے اربی میں بھی ماہر ہو اربی ایک وقت تھا جو اربی زبان سب سے بہترین زبان انٹرنیشنل لائنگویج کہلاتی تھی اگر آپ کو سائنس کے بارے میں سیکھنا ہے وہ غیر مسلم کو بھی مجبور سیکھنا پڑتا تھا اگر سائنس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا تو آج کے تاریخ میں انگریز زبان انٹرنیشنل لائنگویج ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اربی پھر سے انٹرنیشنل لائنگویج ہوگی تو آپ جب دیکھیں گے ہمارے بچے پانچ سال چھ سال کے بچے ایک سال دو سال میں جس طریقے سار بھی زبان بات کرتے ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ جو سکول ہم نے قائم کی بمبئی میں اسلام انٹرنیشنل سکول اس کا مقصد ہے کہ دین اور دنیوائی علم ساتھ ساتھ بہترین پہمانے پہ اس کو انشاءاللہ بچوں میں دینا لیکن انٹرویو پاس کرنا مشکل ہے آٹھ سو اپلیکیشن میں سریف سیونٹی فائی لوگ کو ایڈمیشن ملی اس سال چھے سو پچیس اپلیکیشن میں سریف ساٹھ لوگ ایڈمیشن ملی تو ایڈمیشن ملنا مشکل ہے اور ہمارے جو انٹرویو کافی کافی کٹن ہے ہم انٹرویو والدہ کا بھی لیتے والد بھی لیتے بچے کا بھی لیتے اور انٹرویو میں والد اور والد کو دو انٹرویو دینے پڑھتے کم اس کم دو تی مہنٹے کے بچوں کو تین سے چار اور ہم تحقیر کرتے کہ کون لوگ ہمارے سکول کے لائک ہے اللہ کا فضل ہے الحمدلللہ سب سے مہنگی سکول ہونے کے باوجود لائن لگی ہے ایڈمیشن کے لئے آپ اچھی تعلیم دو لوگ آپ کے پاس بھاگتے ہو آئیں گے پہلی سال میں غرب کی بات ہے فقر کی بات ہے کہ منسٹر کے فون ہے ایڈمیشن کے لئے منسٹر کے فون ہے خوشی کی بات ہے کہ لوگ چاہتے ہے اپنے بچوں کو اس سکول میں ڈالے اور اس سال ہم نے چوتہ سال ہم نے ایسی سکول کے برانچ شروع کے چنہی کے اندر مدرس میں اور الحمدلللہ چنہی میں بھی ماشاء اللہ پہلے سال میں ساڑھے پانچ سو اپلیکیشن سنچہ صرف ہندوستان میں ساری دنیا میں جس کا داروں مدار دونوں ہیں دینی علمی اور دنیا علمی بچہ جب سکول سے فارغ ہو گا وہ چاہے تو ڈاکٹر بن سکتا ہے انجنیر بن سکتا ہے پر ڈاکٹر بنے گا اچھا مسلم ڈاکٹر بنے گا انجنیر بنے بنے گا تو دسوی پاس کرنے کے بعد ڈاکٹر بھی بن سکتا انجنیر بن سکتا محد بھی بن سکتا مفسر بھی بن سکتا ہے امید ہے کہ کمس کم دسوی جب فارغ ہو گا تو کمس کم جو عام عالم جو مدر سے فارغ ہوتے کمس کم اتنا علم ہماری امید ہے کئی لوگ ناراض ہوتے جب میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے سکول میں سے جب بچہ فارغ گئے کمس کم ایک عام عالم بنے گا تو ناراض ہوتے کئیسا ہو سکتا ہے کوشش ہے اللہ ساتھ ہے تو انشاءاللہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے اور بمبئی کے اندر ایک ہوتا ہے کبیدر ہوتا ہے اس وقت ہوا ممبئی میں اور ہماری سکول کو صرف تین سال تین سال ہو چوتی سال ہے کچھ بچے ایک سال ہے کچھ بچے دیر سال ہے چکے کچھ بچے دو سال ہے چکے اور سارے ہندوستان کے بچوں میں ہمارا کرا کمپوٹیشن میں ہمارا جو حافظہ بھی ہوتا ہے جو بچے میں دہین ہے تو اس طریقے سے اور سکول سارے ہندوستان کے شہروں میں ہونا چاہیے تاکہ ہمیں دونوں پہ مہارت رہے اسلامی علم پہ بھی اور دنیا علم پہ بھی جب ہم دیکھتے ہے یہ کرشن عیسائی پریسٹ جب دنیا میں بھار نکلتا لوگ اس کی عزت کرتے لوگ فقر سے دیکھتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ اسلام میں ایسا نہیں ہم ایسے سکول قائم کرے جو دونوں علم دے دنیا بھی اور دین بھی تاکہ انشاءاللہ ہم صحیح طریقے سے بچوں کو علم دے سکے hope dancers بھائیوں کی طرف سے پہلے مائک سے سوال جناب ڈاکٹر ڈاکی ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد زفر علی میں بھی میڈکل کسیڑن ہوں میرا کوشن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کسی غیر مسلم بھائی کو اگر ہم دعوی دیتے ہیں تو پیار بات ہوئے تھی شرک بارے میں بود پرستی اور سب چیز کے بارے میں تو انہوں نے ہم سے جواب کر دیا کہ کعبہ شریف بھی پتھر سے بنا ہو ہے تو اگر ہم پوچھیں گے بھائی کیوں یہ غلط ہے اسلام میں جواب نہیں پتا ہے تو لوگ بولیں شیدانی سوال سوال تو میں صحیح سوال میرے حساب سے اور اس آلے سوال کوئی نیا سوال نہیں میرے عام سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان عبادت نہیں کرتا کعبہ ہمارے لئے قبلہ ہے دشا ہے ہم مسلمان ہم یقصانیت میں مانتے کانگریگیشن میں مانتے اگر ہمیں یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی شخص کہیں گا کہ پورپ کی طرف دیکھو کوئی کہیں پششیم کی چلف کوئی کہیں سوٹ کوئی نوٹ کو نیسٹ کون ویس کی سے پہلے ساری دنیا کا نقشہ جو جیوگریفی ورلڈ میپ بنائیں وہ مسلمان ہوں نے 1154 میں 1154 میں اور جب مسلمان جیوگریفی ورلڈ میپ بناتے تھے تو ساؤ پول اوپر تھا اور نوٹ پول نیچے تھا اور کعبہ بچ میں تھا یہ westerners انگریز لوگ آئے اور میپ کو اسے میں آپ کعبہ کی طرف دیکھ نماز پڑھو ہم جب مکہ جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو ہم کعبہ کے گول تواف کرتے ہیں کعبہ کے گول تواف کرتے سرکم ایم لیٹ کیونکہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم میں کرتے لیکن لوجکل سوچ سکتے ہے کہ ہر ڈائرے کا ہر سرکل کا ایک ہی سنٹر ہے ایک ہی بیچ کا سنٹر ایک ہے تو ہم جب تواف کرتے ہیں گرد گھومتے ہیں یہ تصنیم کر رہے کہ اللہ ایک ہے اس لیم تواف کرتے اور جو حضرت عمر نے کہا کعبہ کے بارے میں سنگ اسوات کے بارے میں وہ ساری گلس تیمی دور کر لیتا ہے حضرت عمر رضی لیم کہتے ہے سی بخاری میں زکر ہے ورم نمبر ٹو کتاب الحج چیپ نمبر فیفٹی سکس حدیث نمبر سک سنٹی فائم میں حضرت عمر فرماتے رضی لیم کہ یہ سنگ اسوات یہ کالا پتر نہ میرے لئے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے نہ برا نہ میرے لئے برا ہے کیونکہ میرے رسول نے اس کو چوما اس لئے میں چوم رہا ہوں نہیں تو یہ کالا پتر نہ میرے لئے کوئی بھلائی کر سکتا ہے یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت ہم گیر مسلم سے کہہ سکتے اور جو میں اقصر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے آزان دیتے تھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی بھی بھت کی عبادت کرنے والا جو بھت کی عبادت کرتے اس کے اوپر کبھی بھی کھڑے نہیں رہیں گا تو ہاتھ کعبہ پہ کھڑے ہو کے آزان دیتے تھے یہ صاف ہے کیونکہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے اسی لئے صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے بھی آزان دیتے تھے دوسرا سوال بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ ورکات میرا نام یونوشیخ ہے اور میں جرنلزم کا سٹوڈنٹ ہوں حضرت سے جہاد کے ٹاپک پر ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے جو ہمارا ملک ہے ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ دہشت گردی بڑھی ہوئی ہے اور اسلام کہتا ہے کہ حب الوطنی کا جو جذبہ ہے اسلام اس کی بہت تاقید کرتا ہے اور ہمارے یہاں کے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو جہاد کے نام پر بھڑکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کام ہے اللہ کے احکام کے لئے آگے آؤ اور اپنے ملک سے غداری کے لئے انہیں اکساتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے اور اسلامی منچوں سے لگاتار ایسی تنظیموں کی حمایت کی جاتی ہے ان تنظیموں کے بارے میں آپ کا خیال ہے شکریہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کئی لوگ نوجوانوں کو بھڑکاتے ہے کہ ملک کے خلاف جہاد ہے وغیرہ وغیرہ جہا تک کے ہندوستان کا سوال ہے ہندوستان کے کونسٹیٹوشن میں اس ملک کے کونسٹیٹوشن میں ہر ہندوستانی کا حق ہے کہ وہ کوئی بھی مذہب کے اوپر عمل کر سکتے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے چند ممالک میں ایسا کونسٹیٹوشن میں لگا ہندوستان ان ممالک میں سے ایک ہے جس کے کونسٹیٹوشن میں کونسٹیٹوشن کونسٹیٹوشن اینڈیا کوئی بھی ہندوستانی کوئی بھی مذہب کو فالو کر سکتا ہے اور اس کی دعوت دے سکتا ہے ماشاءاللہ دنگی کی کیا بات ہے مسلمان ڈرتے ہیں اور بمبئی میں جو شہر میرے حساب سے سب سے مشکل ہے دعوتی میدان میں لیکن اللہ کی مدد تو کوئی بھی مشکل نہیں میں کوئی بڑا تیس مارکہ نہیں ہوں میں معاملی انسان ہوں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ عمران بتین آیت میں 160 میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی مدد کرے تو آپ کے سوال میں یہ تھا کہ لوگ بھڑکا رہے ہیں جہا تک کہ ہندوستان کا سوال ہے ہندوستان کے constitution میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے اور ہندوستان کا constitution آپ کو اس چیز کرنے پر مجبور کر رہا ہے میرے علم میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اسلام میں حرام ہے اور انڈین constitution انڈین government آپ کو فرض کر آئے مثال کے طور پہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے ہندوستان کے constitution میں یہ نہیں لکھا شراب پینا فرض ہے ایسی ایک بھی چیز نہیں ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے حرام کرنے پہ اور جو چیز فرض ہے وہ انڈین government نہیں کہہ رہی کہ حرام ہے میسی سال نماز پڑھنا فرض ہے انڈین گورن رکھتی نہیں ہمیں تو ایک مسلمان ایک اچھا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھی ہو سکتا ہے انڈین government کے اندر کوئی بھی رول ایسا نہیں ہے کوئی بھی law نہیں ہے جو ہمیں روکتا ہے اچھا مسلمان بننے سے میں جانتا ہوں کچھ politician لوگ اپنے ووڈ bank کے لیے لیکن چند پولیٹیشن لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ مذہب کا غلط فائدہ اٹھاتے اور لوگوں کے بیچ میں دشمنی پیدا کرتے جیسے آپ دیکھتے خجات میں کیا ہو گیا عام طور پہ ہندو اور عام مسلمان محمد کرتا لیکن چند پولیٹیشن کے حجے سے ہم ان کے جال میں آکے ایک دوسرے تکڑا کرتے جھگڑا کرنے کی دروت ہی نہیں آپ قرآن کو اگر فالو کریں گے اس بات پہ آؤ جہاں پہ ہم یقصہ ہے کبھی پرابلم میں کئی شنکرہ چاروں کو مل چکا ہوں کئی پندیتوں کو کئی سوام تو میرے حساب سے اس ملک میں ہمیں حق ہے اسلام مذہب فالو کرنا اسلام مذہب کی دعوت دینا تو میرے حساب سے حق کے خلاف تو یہ غلط ہے ہمیں جو جہاد کرنا چاہے وہ حق کی طرف اللہ کی طرف وہ صحیح جہاد ہے بہنوں کی طرف سے کوئی سوال میرا نام شما پروین ہے اور میرے کوشن اس فار کلیر فکیشن آپ نے اپنی تقییر میں کہا تھا کہ اسی کروڑ غیر مسلم ہندوستان میں اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا اس کے باوجود ایک مخصوص طبقہ مسلمان بادشاہوں پر یہ الزام کیوں لگاتا ہے کہ مندیروں کو گرا کر مسجدیں بنائی گئی ہیں براہ اکرام اس کی وضاحت کر دیں السلام علیکم بہن نے اچھا سوال کیا کہ جب اسی کروڑ گیر مسلم شہادت دے رہے کہ اسلام مزبردستی کس کو داخل نہیں کیا گیا تھا تب بھی کیوں لوگ کہتے کہ مسلمان بادشاہوں نے مندیرے گرا کے مسجد بنائیں اور مندیروں کو لوٹا ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی انسان ہوئی گا جو مذہب کا نہیں فالو کر رہا چاہے وہ ہندو مذہب ہو یا اسلام مذہب ہو تو یہ بولنا کہ کوئی بھی مسلمان بادشاہ نے مندیر نہیں گرا یہ بالکل غلط ہے لیکن یہ جانتا ہوں کہ چند مسلمان بادشاہ نے مندیر پہ اس کو آپ مت تباہ کرو یہ قرآن کی آیت ہے تو اگر چند مسلمان بادشاہ نے شاید کیا ہوگا لیکن عام طور پہ نہیں عام طور پہ غلط فہمی ہیں کہ لوگ کہتے کہ یہ مسلمان بادشاہ مندیر گر ہے لوگ کہتے ٹپو سلطان نے تلوار کے زور کے اوپر اسلام پھیل دلی میں جائیں گے تو جو گائیڈ بولیں گے تاج مر کس نے بنے بچے یہ راجہ بھوجنے بنا ہے تو میں جب دلی گیا تھا تو ایک فارنر تھا اسے گائیڈ کہہ رہا تھا کہ راجہ بھوجنے بنے تو بے اوکوف میں ہزار و میل دور سے آ رہا ہوں پوری تحقیق کے ساتھ کس نے تاج بنا ہے اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو اس طریقے تاریخ کو بدل دے تو یہ ساجش ہے تاریخ کو بدلنے کے لئے اسی لئے ہم دیکھتے ہے کہ ہمارے جو سکول کے کتابوں میں غلط چیز سیفرنائز سیفرنائز آف دی انڈیان ٹیکس بکس مطلب بھگوا جو ہندو مذہب کے بارے میں اور اسلام مذہب کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا جب اس ٹائم جب ڈیموکرٹک فرنٹ آئی میں کوئی پولٹیکس پیچھ دے رہا ہوں اس گورنمنٹ نے وہ تبدیلی کو بدل دی تو ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ جان بوچ کے غلط فہمی پھیلا رہے یہ بات میں تصنیم کرتا ہوں چند مثال کے طور کے اوپر اگر ہٹلر نے ہٹلر نے چھے ملین چھے ملین یہود کو زندہ جلایا ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ عیسائیت اس کی ذمہ دار ہے وہ ہٹلر ایک غلط عیسائیت تھا اس مندروں گیرہ یہ بلکل غلط بات ہے اور یہ تاریخ اس کی گوائی دیتی ہی نہیں اور جان بوچ کے کچھ لوگ پولٹک ووڈ بینک کے وجہ اس تاریخ کو بدل رہے جو الحمدللللہ سمم الحمدللللہ ابھی پھر سے اسے صحیح کیا جا رہا ہے ایک دوسرے مائک سے اسلام علیکم میانا عبدالسلام خان میرا ایک چھوڑا سوال ہے اس سے پہلے آپ نے لیکچر میں فرمایا تھا کہ اہل حنود کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ پہ آیا ہے کیا وہ کتابیں الہامی کتابیں ہیں یا وہ الہامی کتابیں کہی جا سکتی ہیں اگر ہندو مذہبی کتابیں میں نے حوالہ دیا اللہ کے ویدانیت کے بارے میں ہندو مذہبی کتابوں سے یہ حوالہ دیا حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بھائی صاحب کیا یہ الہامی کتاب اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہی کیا نہیں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ وہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی انجیل عیسیٰ علیہ وسلم پہ نام سے صرف چار الہامی کتاب کا ذکر قرآن مجید میں لیکن اللہ تعالی فرماتے سورہ رعود میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹیس میں اللہ تعالی فرماتے لکلی اجنی کتاب کہ ہر دور میں ہر ایج میں ہم نے ایک کتاب نازل کی تو اس قرآن کی آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ سیکڑوں کتابیں نازل کی گئی تھی لیکن صرف چار کتابوں کا ذکر ہے نام سے مثال کے طور پہ جس کا ذکر نہیں ہے سوف ابراہیم وہ بھی کتاب نازل ہے ابراہیم کو نام کا ذکر نہیں ہے تو آپ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ ہندو مذہب کی کتاب ہم کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی نازل ہوئی کتاب ہے آپ مجھ سے پوچھیں گے تو کیونکہ صحیح حدیث میں کہا ذکر نہیں وید کا یا اپنشت کا یا بھگوت گیتہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتی ہے لیکن اگر یہ ویدہ بھگوت گیتہ اپنشت اگر نازل کی ہوئے کتاب ہے بھی تو وہ اس وقت کے لیے کیونکہ جتنے کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے اللہ تعالی فرماتا ہے اور صحیح حدیث میں ہے صحیح بخاری کے کہ وہ سارے کتاب اس وقت کے لیے تھی اور ایک بہدود وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی تورہ نازل کی گئیتے اس وقت کے لیے ان لوگوں کے لیے ان نازل کے گئے تھی صرف یعودوں کے لیے اور اس وقت کے لیے تو جتنے بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ اس وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی تو اگر مان بھی لیتے ہم کہ ویدہ اللہ کی کتاب ہے اگر ہم مان بھی لیتے ہے بغوت گیتہ اللہ کی کتاب ہے جتنے بھی کتاب پہلے آئے کیونکہ وہ محدود وقت کے لیے تھی انہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے محفوظ نہیں لکھا کیونکہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید تا قیامت تک اللہ تعالی فرماتے سورہ بھی تبدیل نہیں کر سکتا لیکن جتنے پہلے کتاب آئے تورہ زبور انجیر اور جس کا نام بھی نہیں ہے وہ تبدیل ہو چکی تو اگر مان بھی لیتے کہ بغوت گیتہ وید اللہ کی نازل کیوں کتاب ہے اگر مان بھی لیتے مثال کے طور پہ تو اس وقت کے لیے تھی اور دوسرے مائی کی طرف سے اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اس سوال کریں ہاں زاکیر صاحب میرا نام راجی سکسینہ ہے میں بزنس کرتا ہوں لکنو میں میرا ایک سوال ہے کہ قرآن مکمل زابطہ حیات ہے یہ ہم سب مانتے ہیں بگر کیا وجہ ہے آپ نے فرمایا کہ 130 کرو مسلم اس دنیا ہو تو یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کری جاتی ہے لیکن اس فالو ایزیٹ نہیں کرنا چاہتا یہ کیا وجہ ہے عجیب بھائی نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ 130 کرو مسلمان ہیں دنیا میں کئے مسلمان ممالک ہے بہت کئی بھی ملک میں اسلام کی شریعت پورے مکمل طور سے عمل میں نہیں آتی عمل نہیں ہوتی کچھ حد تک میں آپ سے سہمت ہو کہ ٹھیک سو فیصد پوری شریعت میرے علم میں کوئی بھی ملک میں پوری سو فیصد اسے عمل میں نہیں آتی لیکن جو بھی ملک میں جس شریعت کا حصہ اس کا عمل جہا ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے عمل نے اور سب سے زیادہ اس شریعت کے معاملے میں سے کہتے ہے کہ جہاں تک سزا کا کوئی بھی گلتی کرتا ہے اسلام شریعت سزا ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ امن ہے مثال کے طور پر لوگ یہ کہتے ہے کہ اسلام مذہب دہشت کا مذہب ہے جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کٹے جاتے کیسا مذہب اسلام اچھی باتیں کہنے کے علاوہ کس طریقے سے اس چیز کا عمل ہو سکتا ہے اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے مثال کے دور پر ہر مذہب کہتا ہے کہ چوری مت کرو یہ طریقہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے معاشرے میں چوری نہیں ہو سکتی اسلام کہتا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس پچاسی گرام سونا سے زیادہ دولت ہے ساڑھے سات تولہ سونا سے زیادہ دولت ہے اسے ہر سال اڑائے فیصد زکاة دینا چاہیے اگر ہر امیر انسان زکاة دے تو گربت دنیا سے ہٹ جائیں مٹ جائیں گی کوئی بھی انسان کبھی بھی بھوک سے نہیں مرے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر 38 میں آیت نمبر 38 میں کہ کوئی بھی اگر چوری کرتا ہے چاہے وہ مرد یا عورت ہو چوریا چورنی ہو سزا کی طور پر اس کے ہاتھ کار ڈالو ملک ہے جہاں زیادہ سے زیادہ چوری ہوتی ہے جو ملک نمبر ون ٹاپ رانکنگ میں آتے ہے اس میں سے ایک ہے امریکہ جہاں ہاتھ کار دینا چاہیے تو یہ چوری امریکہ میں بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں یا گھٹیں گی کیا ہوں گی گھٹیں گی آپ شریعت لاغو کرو اور نتیجہ ملیں گا ہم دیکھتے ہے کہ سعودی عربیہ جہاں یہ کرمنیل لول میں لڑکیوں کو شڑا جاتا ہے لڑکیوں کا برات کیا جاتا ہے اسلام شریعت میں ہجاب فرض ہے مرد اپنا ہجاب کر اس کے بعد کوئی بھی آدمی کوئی عورت کا برات کرتا ہے اس کے لئے سزائے موت آپ شاید جانتے نہیں کہ امریکہ جو دیش ہم دیکھتے کہ سب سے آترقی کر رہا ہے وہاں ریپورٹ 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 ایک ایک زنا بلجبر ہوتا ہے امریکہ میں ہر 32 سیکنڈ میں ہم اس میدان میں دو گھنٹے سے ہے جب سے ہم اس میدان میں ہیں دو سو سے زیادہ بلات کار ہو چکے ہیں امریکہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم شریعت لاغو کرے امریکہ میں کہ خواتین ہجاب کرے مرد ہجاب کرے اس کے بعد اگر کوئی بلات کار آدمی کرتا ہے سزائے موت تو یہ بلات کار کی تعداد بڑھیں گی وہیں رہیں گھٹیں گی گھٹیں اسی لئے جو یہ لاغ لاغو کیا گیا سعودی اربیہ میں سعودی اربیہ میں سارے دنیا میں سب سے ملک میں لاغو کیا گیا ہے وہاں آپ فورا امیجیٹ آپ نتیجہ پائیں گے یہ میں مانتا ہوں کہ آج کوئی بھی دیش میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی اربیہ پوری شریعت سو فیصد عمل میں لا رہی میں یہ نہیں کہتا ہوں لیکن جو بھی حصہ شریعت کا کوئی کرتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کوئی بھی ملک نہیں میرے علم میں جہاں شریعت پوری طریقے سے لاغ ہو چکی کچھ ملک میں کرمنل لا ہے کچھ ملک میں ایکنومک لا ہے جو بھی شریعت کا لا پر اپلائے کریں گے وہاں نتیجہ ملتا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے سب سے اچھی مثال وہ مثال ہے محمد صلی اللہ 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 اور ان کے بعد حضرت ابو بقر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی جدل ان کے دور میں سب سے بہتر مثال ہیں آپ دیکھیں گے تاریخ میں ساری شریعت ماں لاغو کی گئی تھی اور اسی لیے لوگ ان کے زمانے میں سب سے زیادہ خوش تھے امیدے کے جواب یا بھائیوں کی طرف سے اور نام اپنا تدیل کرے اور ختم نہ کرائے کیا ممکن ہے یہ بھائک ورڈ کلاس کہتے ان کو بھی فیسلیڈی ملتی ہے ہیں نا کئی مسلمان نہیں جانتے انساری ہے چند سب نے چند تو آج کے مسلمان جو آپ کو بھائک ورڈ کہتے ان کو فیسلیڈی ملتی تو کوئی دلوط اگر اسلام قبول کر سکیں گا تو گورنمنٹ کی فیسلیڈی میرا نام آمینہ کاظری اسلام قبول کرنے کے بعد میں میرے مابا بھائی بہن یہ سب کچھ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کو کیسی دعوت دی جائے کیا کتاب مجھے راستہ بتائیے پلیز سلام بہن گمارت بات دیتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کی الحمدلللہ اس نے یہ سوال کی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے والدین میرے گھر والے میرے بھائی بھین مجھ سے ناراض ہے ہو سکتا ہے لیکن الحمدلللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے خوش ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو خالق ہے سارے کائنات کے سارے انسان کے اسے خوش کرنا اور اہم ہے لیکن سارے ساتھ اگر والدین بھی خوش ہے تو اس کے جیسا کچھ چیز نہیں سبحانہ میرے نظری میں جو بھی انسان اسلام قبول کرتا ہے جو بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ والدین کے اور اپنے گھر والوں تک اسلام کی دعوت پہنچا ہے اور اس کے لیے اس شخص کو جو نو مسلم ہوتا ہے اسے اور احتیاط لینا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اگر وہ اسلام قبول کرنے کے پہلے جتنا اچھا اپنے والدین کے ساتھ تھا اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے سیکڑ گرو اچھا ہونا چاہیے تو والدین کو پتا لگنا چاہیے کہ ڈیفرنس کتنا ہے تبدیل کتنا ہے پہلے میری بیٹی تو میری سب بات نہیں مانتی ابھی سب بات مانتی ہے تو جو چیز آپ کے والدین فرمائیں جو کہتے ہے جو شریعت کے خلاف نے وہ ساری بات کے اوپر عمل کرو لیکن شریعت کے خلاف اور ان کو دعوت پوچھاؤ دعوت پوچھانے کی کئی طریقے ہے آپ اسی کی تقریر سنتے اس کا جواب پھر سے دھوراتے ہے ان کو ویڈیو قسٹ دے سکتے آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے آئی ریف ڈاٹ نیٹ میرے کئی قسٹ موجود ہے انگری دی میں کچھ اردو وہ آپ کی بات مانے نہ مانے انشاء اللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ان کو ہدایت دے اور آپ کی سب سے بڑی محنت ہونا چاہے کہ ان تک دعوت پوچھ ہے اس کے جیسے میں نے کہا کہ میرے آپ ویڈیو قسٹ اگر آپ کے والدین اگر ہندو ہے تو میرے قسٹ قسٹ دیجئے قرآن اور جدید سائنس تو جو فن میں جو میدان میں آپ کے والدین وہ زیادہ دلجسپی ہے اس میدان کے متعلق اگر آپ اسلام کی قسٹ دیں گے تو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی نے ادھار دے سکتا سکتا وَآخَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ